قائد عاظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ اس کے لیے قائد عاظم محمد علی جناہ کی 11 اگس 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا اس تقریر میں قائد عاظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہائیت واضح طور پر بیان کیا تھا آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد عاظم کے خیالات کی اکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں آپ تنکیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے حلمیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں جہاں ادم برداشت اس کی پہچان ہے ہمارے سامنے ہیں